آج ہم ڈسکس کریں گے فلاورنگ پلانٹس کے بارے میں فلاورنگ پلانٹس کیا ہیں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ پودے جن پہ پھول اکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم روز پلانٹ دیکھ رہے ہیں گلاب کا پودا تو اس کے اوپر گلاب کے پھول ہیں تو ایسے پلانٹس جن کے اوپر پھول اکتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فلاورنگ پلانٹس تو فلاورنگ پلانٹس کے لئے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے انجیو سپارمز یعنی فلاورنگ پلانٹس کو انجیو سپارمز بھی کہا جاتا ہے تو انجیو سپارم جو ورڈ ہے جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے covered seeds یعنی ان کے اندر جو بیج بنتے ہیں وہ covered ہوتے ہیں covered کا مطلب ہوتا ہے ڈھکا ہوا ہونا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے کچھ اور flowering plants لے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمیں tomato plant نظر آ رہا ہے جس کے اوپر پھول ہیں کیونکہ یہ flowering plant ہے اور انہی پھولوں سے پھر fruits بنتے ہیں جیسے یہاں پہ tomato لگے ہوئے ہیں اسی طرح apple tree کو دیکھیں تو apple tree پہ بھی پہلے پھول اکتے ہیں یعنی یہ ایک flowering plant ہے اور ان پھولوں سے پھر fruits اور seeds یعنی بیج بنتے ہیں اب ہم بات کر رہے تھے angiosperms کی کہ flowering plants کو angiosperms کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو بیج بنتے ہیں وہ covered ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم اس تصویر میں ایک کٹا ہوا tomato دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو بیج ہیں وہ اس جو tomato ہے fruit ہے اس کے اندر موجود ہیں تو اس طرح سے یہ seeds کیا ہیں محفوظ ہیں fruit کے اندر یعنی covered seeds ہیں اسی لیے ان کو angiosperms بھی کہا جاتا ہے اور اگر flowering plants کی reproduction کی بات کی جائے یعنی یہ اپنے جیسے پودے کیسے بناتے ہیں تو یہ اپنے جیسے پودے بناتے ہیں seeds یا بیجوں کے ذریعے یعنی یہ جو پودے ہیں ان کے اندر جو بیج بنتے ہیں ان کو جب بویا جاتا ہے تو ان سے پھر ایک نیا پودا بنتا ہے جیسے یہاں پہ tomato کے seeds ہیں تو جب ان seeds کو زمین میں بویا جائے گا تو اس سے پھر tomato کا پودا نکلے گا تو بلکل اسی طرح سے باقی کے جو flowering plants ہیں وہ reproduز کرتے ہیں یعنی اپنے جیسے پودے بناتے ہیں seeds یا بیجوں کے ذریعے اور flowering plants کی کچھ common examples کی بات کریں یعنی وہ flowering plants جو ہمیں عام طور پر اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں تو ان plants میں شامل ہیں apple tree یعنی سیپ کا درخت اس کے علاوہ rose جیسے ہم یہاں پہ rose plant دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ tomato تو یہ سب کیا ہیں flowering plants یہ rose ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ tomato اور یہ apple plants ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ flowering plants کے distinctive features کیا ہیں distinctive features کسے کہتے ہیں یعنی کچھ ایسی خاص باتیں جو کہ flowering plants میں تو پائی جاتی ہیں اور یہی خاص باتیں ان flowering plants کو باقی کے جو plants ہوتے ہیں ان سے مختلف بناتی ہیں تو flowering plants میں جو پھول ہیں یعنی جو flowers ہیں وہ اور leaf کا جو structure ہوتا ہے یعنی پتے کی جو بناوٹ ہے یا پتہ کس طرح سے بنا ہوتا ہے تو یہ کیا ہیں یہ flowering plants کے distinctive features ہیں یعنی یہ ایسی خاص باتیں ہیں جن کی وجہ سے flowering plants باقی کے plant سے مختلف ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے flower کی یعنی پھول کی تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ flowering plants میں جو پھول بنتے ہیں اس کا structure کیا ہے یعنی وہ کن کن حصوں سے مل کے بنا ہوتا ہے تو structure of flower کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک پھول کی تصویر لے آتے ہیں اور اس تصویر کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھول کے اندرک والے حصے بھی نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھول میں مختلف حصے ہوتے ہیں تو structure of flower میں جو سب سے پہلا پارٹ ہم discuss کریں گے وہ کیا ہے وہ ہے سیپلز تو اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں کہ سیپلز کہاں پہ موجود ہیں تو یہ جو سبز رنگ کے ہمیں چھوٹے چھوٹے پتوں کی طرح کے حصے نظر آ رہے ہیں یہ والا یہ والا یہ کہلاتے ہیں سیپلز تو سیپلز کیا ہیں small یعنی چھوٹے چھوٹے leaf like parts پتے کی طرح کے حصے اور ان پارٹس کا ان حصوں کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے پھول کی حفاظت کرنا کب حفاظت کرنا کھلنے سے پہلے blossom کہتے ہیں کھلنے کو تو اس چیز کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں پہ اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آئے ہیں تو یہاں پہ گلاب کی کلی دکھائی ہوئی ہے یعنی کلی کہتے ہیں ایسا پھول جو ابھی مکمل طور پہ کھلا ہوا نہیں ہوتا یعنی پورے مکمل طور پہ open نہیں ہوتا اس طرح سے اس کی پتیاں بن بن سی ہوتی ہیں تو جو سیپلز ہیں یہ جو پارٹ ہے جس کو سیپل کہا جاتا ہے تو یہ پھول کو بلوسم کرنے سے پہلے یعنی کھلنے سے پہلے اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس طرح سے سیپلز پھول کا ایک خاص حصہ ہیں تو اگلے حصے کی بات کرتے ہیں یعنی فلاور کے اندر جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہے پیٹلز تو یہاں پہ اس تصویر میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیٹلز کہاں پہ موجود ہیں تو یہ جو پھول کی رنگین پتیاں ہوتی ہیں یہ والی یہ والی یہ والی تو یہ کہلاتی ہیں پیٹلز تو پیٹلز پھول کا کون سا حصہ ہوتے ہیں برائیٹلی کلرڈ یعنی سب سے زیادہ جو رنگین حصہ ہوتے ہیں وہ پیٹلز ہیں اور پیٹلز کہاں پہ موجود ہیں پیٹلز اور انثر تو اس کے اردگرد پیٹلز موجود ہوتی ہیں یعنی یہ والا جو حصہ ہے جسے سٹگما کہا جاتا ہے اور یہ والے جو حصے ہیں جو اندرونی حصے ہیں اس کے اردگرد یہ پیٹلز موجود ہوتی ہیں اگلے حصے کی بات کرتے ہیں کہ پھول میں نیکسٹ پارٹ کونسا ہوتا ہے تو اگلے حصے کو کہا جاتا ہے انثر اس تصویر میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انثر کونسا حصہ ہے تو یہ والی جو ہمیں باریک باریک ڈنڈیاں اور اوپر اس طرح سے بٹن کی طرح کے سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں یہ 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 والے تو یہ کہلاتے ہیں انثر تو انثر کو اس تصویر کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بٹن کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جو کیا کہلاتا ہے انثر کہلاتا ہے تو انثر کیا ہے میل پارٹ آف فلاور یعنی پھول کا جو میل حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے انثر جیسے ہم انسانوں میں بات کریں تو میل جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے لڑکے کے لیے اور فی میل لفظ بولا جاتا ہے لڑکی کے لیے اسی طرح پودے میں جو میل پارٹ ہوتا ہے وہ انثر ہے اور انثر کے اندر خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے پولن یا پولن گرینز یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بلکل باریک باریک چھوٹے دانے سے بنتے ہیں جن کو انثر کہا جاتا ہے اور جن کو پولن یا پولن گرین کہا جاتا ہے اور یہ بنتے ہیں انثر کے اندر اور یہی گرینز جب فی میل پارٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کے بعد سیڈ یا بیج بنتا ہے اس طرح سے انثر کیا ہیں پھول کا ایک بہت خاص حصہ ہے اب ہم ایک اور حصے کی بات کرتے ہیں تو اس حصے کو کہا جاتا ہے پسٹل اور کارپل تو پسٹل یا کارپل کیا ہے فی میل پارٹ آف فلاور جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ جو گرین سے کلر کا ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ والا یہ والا اس کو کہا جاتا ہے پسٹل اور اس کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں ان حصوں کے نام کیا کیا ہیں ایک کو کہا جاتا ہے سٹگما دوسرے کو کہا جاتا ہے سٹائل تیسرے کو کہا جاتا ہے اووری تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ حصے کہاں کہاں موجود ہیں تو یہ سب سے اوپر والا حصہ سٹگما ہے یہ لمبے والا جو حصہ ہے ٹیوب کی طرح کا یہ سٹائل کہلاتا ہے اور یہ سب سے نیچے جو پھولا ہوا حصہ ہے اس کو اووری کہا جاتا ہے تو یہ تین حصے مل کے فی میل پارٹ بناتے ہیں جس کو پسٹل یا کارپل کہا جاتا ہے اور یہاں سے میل پارٹ کے میں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ میل پارٹ میں انثر کے علاوہ ایک اور حصہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے سٹیمن تو سٹیمن یہ لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے جس کے اوپر انثر اٹیچ ہوتا ہے یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ دو حصے میل پارٹ اور یہ فی میل پارٹ تو اب پھول میں ایک خاص قسم کا پروسس ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پولینیشن کا پروسس اس پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ انثر کے اندر جو پولن گرینز بنتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں سٹیگما تک تو اس پروسس کو پولینیشن کا پروسس کہا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیج بننے کا عمل شروع ہوتا ہے اور بیج یہاں پہ بنتا ہے تو اس طرح سے فلاور یعنی پھول جو ہے وہ فلاورنگ پلانٹ کا ایک ڈسٹنکٹیف فیچر ہے ایک اور ڈسٹنکٹیف فیچر کی اگر بات کی جائے تو وہ ہے لیوز یعنی پتے تو فلاورنگ پلانٹ کے اگر لیوز کی بات کی جائے تو عام طور پہ فلاورنگ پلانٹ میں جو لیوز ہوتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں براڈ لیوز ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم اپنے سامنے یہاں پہ یہ تصویریں لے آتے ہیں تو اس میں اگر ہم بنانا لیف دیکھیں یعنی کیلے کا پتہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ بڑا سا پتہ موجود ہوتا ہے اسی طرح اگر گلاب کا جو پودا ہوتا ہے اس کا پتہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ چوڑا سا پتہ ہوتا ہے تو اس طرح سے جو فلاورنگ پلانٹ ہیں ان کے لیوز باقی کے جو پلانٹ ہیں ان کے اندر جو پتے بنتے ہیں یا لیوز بنتے ہیں ان سے مختلف ہوتے ہیں تو آج ہم نے ڈسکس کیا فلاورنگ پلانٹس کے بارے میں